بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں راشتہ حپیس سب سے پہلے نیوز ہیر لائن ترجمان وزیراعظم ہواب نے خصوصی برائے سیاسی بلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ عباس صاحب کرپشن کیسز پر بات کرے زانہ پر سیاست نہیں ڈاکٹر شہباز گل نے شاہد خاکان عباسی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ نااہل درباری کردار کے کالے کرپ لوگ ہیں عوام کو حوصلہ دینے کے بجائے کرپشن کر رہے ہیں حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں میری بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا سینٹر طلحہ محمود کی سربراہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں میری بجٹ پر گوٹ جا گیا پیپلز پارڈی کے سینٹر فاروق نے بچوں کے دودھ اور ڈیجیٹل اشیا پر ٹیکسز کے نفاظ پر تحفظات کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا کہ مودی سرکار کی شیدت پسندانہ عزائم علاقائی امن کے لیے حقیقی خطرہ ہیں وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویڈ سائٹ ٹویٹر پر جارے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشیر اور اجلاس ہوا اجلاس کی کال انتہا پسند ہندو قیادت نے دی تھی دسمبر میں ہوئے اجلاس میں مودی سرکار مسلسل خاموش ہے خراجے کے علاقے گلستان جوہر بلاک نائن میں نالے سے بٹیس سالہ نوجوان کی لاش ملنے کا واقعہ سامنے آیا پولیس کے مطابق مکتول نوجوان فیبل کا کام کرتا تھا اور سماجی کارکون بھی تھا مکتول فاروق کو جسم پر ٹینگ گونیا مالی گئی مکتول نوجوان گلستان جوہر چودہ سدب گارڈن کا رہائی جی تھا پولیس کا کہنا ہے کہ مکتول نوجوان چھے جنوری کو لاپتا ہوا تھا نوجوان کے اگون ہونے کا مقدمہ شہرہ فیصل تھانے میں درش ہے مکتول نوجوان نے ملستان جوہر میں اپنے ایک دوست کو بلاک تھرگیر میں واقعہ مججد چھوڑا تھا اس کے بعد لاپتا ہو گیا ملک گھر میں کرونا کی شیدت میں اضافہ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار چھے سو تینٹالیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عدادوں شمار کے متابعی کرونا وائرس سے تین افراد چانبھاک ہو گئے جس کے بعد اموار کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو بہتر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ پانچ ہزار ساتھ سو ساتھ ہو گئی ناصرین اب تک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فولو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنی میزوان راجتہ حفیظ کو دیجئے اجازت لانے کے بعد